اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجانی دنیا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین محترم آپ نے یہ تصویر تو کافی دفعہ دیکھی ہوگی لیکن شاید آپ اس تصویر سے جڑی عجیب و غریب داستان سے واقف نہیں ہوں گے مارچ 1993 میں کیون کارٹر نے یہ تصویر کھینجی اس تصویر نے اینام بھی جیتا تھا یہ تصویر سویڈن میں لی گئی جب وہاں خوراک کا قید تھا اور اقوام محتیدہ کی تحت وہاں خوراک کے مراکز قائم کیے گئے تھے فوٹوگرافر کیون کارٹر کے مطابق وہ ان خوراک کے مراکز کی فوٹوگرافی کرنے جا رہا تھا جب راستے میں اس لڑکے کو دیکھا جو کہ انہی مراکز کی جانب جانے کی کوشش میں تھا لیکن بھوک کمزوری اور فاقوں کی وجہ سے اس کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے ناظرین اکرامی آخر یہ لڑکا تھک ہار کر گر گیا اور زمین سے سر لگا دیا تصویر میں دیکھیں پیچھے ایک گد موجود ہے جو کہ اس انتظار میں ہے کہ کب یہ مرے اور کب میں اسے کھا جاؤں بس اسی منظر نے اس تصویر کی تاریخ کو آنسوں سے بھر دیا کیون کارٹر نے یہ تصویر نیو یارک ٹائمز کو بیچی اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق جب انہوں نے یہ تصویر شائع کی تو ایک دن میں ان سے ہزاروں لوگوں نے رابطہ کیا اور اس لڑکے کا انجام جاننے کی کوشش کی لیکن نیو یارک ٹائمز والے خود اس کے انجام سے بے خبر تھے بات یہیں ختم نہیں ہوتی فوٹوگرافر کیون کارٹر جس نے یہ سارا منظر کیمرے میں قید کیا تھا وہ اس تصویر کے بعد اکثر اداس رہنے لگا اور ڈپریشن کا مریض بن گیا آخر اس میں موجود منظر نے اس فوٹوگرافر کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا کیون نے تین تیس سال کی عمر میں خودکشی کر لی اس کی خودکشی کا طریقہ بھی بہت ہی عجیب تھا وہ اپنے گھر کے پاس والے میدان میں گیا جہاں وہ بچمن میں کھیلا کرتا تھا اپنی کار کے سائلنسر میں ایک ٹیوب فکس کی اور اس ٹیوب کو ڈرائیونگ سیٹ والی کھڑکی سے کار کے اندر لے لیا تمام کھڑکیاں تمام دروازے لوگ کر دیئے اور گاڑی سٹارٹ کر دی گاڑی میں سائلنسر سے نکلنے والا دوہ برنا شروع ہو گیا دوہے میں کاربن مونو اکسائیڈ ہوتی ہے جو کہ جان لیوہ ہوتی ہے اسی کاربن مونو اکسائیڈ نے کیون کی جان لے لی کچھ لوگوں کے مطابق اس کی موت کی وجہ اس کے ضمیر کی خلش تھی جو اسے دن رات سونے نہیں دیتی تھی جب اسے تصویر کھیچنے کے بعد ہنام دیا گیا تو بہت سی تنظیموں نے اس پہ تنقید بھی کی لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ اس نے تصویر تو بنا لی مگر اس نے اس بچے کو کیوں نہیں بچایا اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اگر اس نے کچھ کیا ہوتا تو یقیناً اپنی زبان کھولتا اسے بچے سے زیادہ اپنے پیشے سے پیار تھا بس یہی خیالات اسے رات بر ستایا کرتے تھے اور وہ چین کی نیند نہیں سو سکتا تھا اور اسی تصویر نے اسے دنیا میں شورت دی اور یہی تصویر اس کی موت کی وجہ بھی بھنی ناظرین گرامی اس نے جو تحریر چھوڑی اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا درد، بوک اور فاکوں سے مرتے ہوئے بچوں کی لاشوں کا مجھ پر سایا ہے ناظرین گرامی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے چانے والوں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نکے پا